آئی ایم ایپ ڈیل کے بعد زبردست تیزی پاکستان اسٹوک ایکسچینج میں تاریخ رقم پاکستان اسٹوک ایکسچینج کی تاریخ میں پہلی بار کاروبار کا بائیس سو تیس پوائنٹ زافر کے ساتھ آغاز کاروبار کے آغاز پر ہی ہنڈرڈ انڈیکس یکدم پانچ اشاریہ تین فیصد اوپر گیا پاکستان اسٹوک ایکسچینج میں غیر معمولی زافر کے ساتھ کاروبار کے آغاز اور نیا ریکارڈ قائم ہونے پر وزیر اعظم شہباز کی قوم اور کاروباری برادری کو مبارک بات کہا امید کا نیا سورج تلو اور ملک کی ترقی کے رستے پر کامزن ہو چکا مسلسل محنت اور درست پالیسیوں کی نتیجے میں موشی بحالی کے اثار نمائی ہونا شروع ہو گئے ہیں قائد محمد عواز شریف نے موشی ترقی مہنگائی میں کمی اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا سفر جہاں چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ آغاز ہو رہا ہے آئی ایم ایف سے محایدے کے اثرات امریکی ڈالر کی قدر پر بھی اثر انداز اوپن مارکیٹ میں اید الازا کی تاتیلات کے بعد کاروبار کے آغاز میں ڈالر پانچ روپے سستہ ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر پانچ روپے سستہ ہونے کے بعد دو سو پچاسو روپے کا ہو گیا ہے جہانگیر ترن کے وطن واپسی کے بعد ملک بھر میں سیاسی رابطے ذرائع کے مطابق پنجاب میں تیس سے زائد سابق ارکان اسمبلی کا استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا امکان جہانگیر ترین اور علیم خان آئندہ چند روز میں لاہور اسلام آباد کراچی میں ملاقاتیں کریں گے روہ ہفتے پارٹی کے الیکشن کمیشن میں ریجسٹریشن بھی مکمل کر لی جائے گی مزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جاپانی ہم انصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس کہتے ہیں جاپان کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں سرمایہ کاری تجارت سیاحت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے نیجی شعبہ دو طرفہ تعلقات میں قلیدی کردار ادا کر سکتا ہے بلوچستان کے علاقے بلور میں دہشتگردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجور ساقب حسین اور نائک باقر علی شہید ایک نوجوان زخمی بھی ہوا آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشتگردوں نے گھات لگا کر سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی میجور ساقب اور ان کی ٹیم نے آخری سانس تک چھپ کر حملہ کرنے والے دہشتگردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ملک بھر میں آج سے مونسون بارشوں کی پیش گوئی اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ محکمہ مغسیات کے مطابق آج سے آٹھ جولائی ملک کے مختلف شہروں میں آندھی گر چمک کے ساتھ بارش کا امکان پی ڈی ایم اے کی جانب سے بارشوں کی پیش نظر الٹ شاری ملک میں قیامت خیز گرمی کے باوجود کراچی سمیت مختلف شہروں میں طویل لوٹ شڑیں کراچی کی مختلف علاقوں میں اعلانیا اور غیر اعلانیا لوٹ شڑنگ کا سلسلہ چار سے چودہ گھنٹوں سے بہت چکا ہے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا بھی ہے مختلف علاقوں میں احتجاج جاری ملک بھر میں بجلی کے طلب میں کمی ہوئی ہے وضاستہ بنائی ذرائع کا انکشاف ملک بھر سے بجلی کے طلب اکیس ہزار دو سو میگا ووٹ ہے جبکہ پیداوار انیس ہزار میگا ووٹ ہے ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال دو ہزار دو سو میگا ووٹ ہے ساہیوال پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں امیر علی کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق میاں امیر علی کو دھانا غلہ مندی کی پولیس نے نو مئی کے واقعات سے متعلق درد مقدمے میں گرفتار کیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے چیئر بین پاکستان کی گٹ بورٹ کے انتخابات کرانے کی اجازت دے دی جسٹس انوار حسین نے تمام دلائل سننے کے بعد حکم امتنہ کی درخواست پر فیصلہ سنایا عدالت نے چیئرمن پی سی بی کے انتخابات کے خلاف حکم امتنہ واپس لے لیا پی ٹی آئی نے سابق منتخب ارکان اسمبلی کو پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسانے اور شوکاوس نوٹیس کو جواب نہ دینے پر پرویس خجا کی بنیادی رکمیاں ختم کرنے اور انہیں پارٹیس سے نکالنے کا اصیلی فیصلہ کر لیا ہے پرویس خطہ کا کہنا ہے کہ کوئی سرکاری ملازم تو نہیں جو شوکاوس نوٹیس کا جواب دیں گے نو مئی کا واقعہ چیئرمن کا چند لوگوں سے مشاورت کا نتیجہ ہے قرآن پاک کی بے حرمدی کی واقعات کو روکنے کے لیے استماعی اقدامات کی ضرورت ہے مذہبی منافرات کو روکنے کے لیے بین الاقوامی قانون کا استعمال کیا جانا چاہیے سوجن میں قرآن پاک کی بے حرمدی کی واقعے کے بعد جدہ میں اوائی سی کے بلائے گئے غیر معاملی جلاس کے بعد اعلامی اچاری اراقی فٹبالرز کا سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمدی کے واقعے پر منفرد انداز میں احتجاج ریکارڈ اراقی فٹبالرز قرآن پاک کے نسخے اٹھائے گراؤن میں اترے اراقی فٹبالرز نے قرآن پاک کو چوم کر سینے سے لگا کر محبت عزت اور تقریم کا مظاہرہ کیا موسم گرمہ اروش پر ہونے کے ساتھ ہی گلگلد بلتستان میں سیاہوں خصوصاً وینل اقوامی سیاہوں کی بڑی تعداد میں احمد جاری تقریباً آٹھ سے دس ہزار ملکی غیر ملکی سیاہوں نے بقرید گلگلد بلتستان میں بنائی غیر ملکی سیاہوں کا کہنا ہے پاکستان سیاحتی لحاظ سے انتہائی محفوظ ملک ہے اسرائیل کے جینن میں مسلسل حملے جاری شہید فلسینیوں کی تعداد پانچ ہو گئی فلسینی وزارت سہت کی تصدیق رہائشوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے پیر کی علیہ صبح جینن میں دس مزید فضائی حملے کیے اسرائیلی پوچ کے اس آپریشن کے نتیجے میں گھروں اور سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا فرانس میں نوجوان کے قتل کے خلاف مظاہرے چھٹے روز بھی جاری گرفتار مظاہرین کی تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی جلاو گہراؤ اور روٹ مار کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا مزید سات سو دکانیں اور بینک جلاو گہراؤ سے متاثر جھنگوں میں دو سو سے زائد پولیس احلکار زخمی ہو گئے ایشین سریز کے دوسرے ٹیسٹ میں بھی آسٹریلیا نے انگلینڈ کو شکست دے دی آسٹریلیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ کو ترالیس رنز سے شکست دے کسریز میں دو سفر کی برطری حاصل کر لی آسٹریلیا کی تین سو اکھتر رنز کے تاقب میں انگلینڈ کی پوری ٹیم تین سو ستائیس رنز پر ٹھیر ہو گئی بہترین کار کردگی دکھانے پر سٹیب سمیت کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا اور پاکزانی لوگ موسیقی کے اصل شہنشاہ آلم لوہار کو اپنے لاکھوں پرستاروں سے بچھلے چوالیس پر سبیت گئے گائیکی کا مقصود انداز رنگ برنگے لباس اور ہاتھوں میں چمٹا آلم لوہار کی پہشان بنا آلم لوہار نے فوق گائیکی میں جو بھی گایا کمال گایا ہیر وارشہ گا کر خوب نام کمائیا ہیڈلائن صاحب نے جانی ملٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز لیکن ایک بریک کے بعد